اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو پی کے تو پیارے دوستو ایک اور چائنیز کمپنی ایک اور چائنیز آٹوموٹیو جائنٹ پاکستان کی آٹوموٹیو مارکیٹ میں شمولت کے لیے تیار ہے چائنیز آٹوموبیل کمپنی جی اے سی جس کو کہ گوینگزو آٹوموبیل گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے بہت جلد پاکستانی مارکیٹ میں اپنے گاڑیاں پیش کرنے جا رہے ہیں جی اے سی ایک چائنیز سٹیٹ اون آٹوموٹیو گروپ ہے جو کہ تقریباً ایک سو بیس کے قریب ممالک میں اپنے گاڑیاں پیش کر رہے ہیں جی اے سی چائنہ کے اندر پیسنجر گاڑیوں کے حوالے سے چھٹا بڑا گروپ ہے جن کے پاس انٹرنل کمپسٹن انجن، الیکٹرک وائیکلز، ہائیبرڈ الیکٹرک وائیکلز اور ہائیڈروجن فیول سیل ٹکنالوجی پر مشتمل گاڑیاں موجود ہیں اس کے علاوہ چائنہ کے اندر جی اے سی جو ہے وہ ٹیوٹا، ہونڈا، اسوزو، فیئٹ، مٹسو بیشی، بی وائی ڈی اور ہینو جیسی کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کے تحت گاڑیاں تیار کرتے ہیں جو کہ نہ صرف چائنیز مارکیٹ کے لیے بلکہ ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی گاڑیاں تیار کی جاتی ہیں اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیویس آٹو پولیسی اور جو ابھی ریسنٹ آٹو پولیسی چل رہی ہے اس کے لحاظ سے بہت ساری نئی کمپنیز مارکیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہیں اسی لحاظ سے جو جی اے سی ہے اس نے بھی پاکستان میں اپنے گاڑیاں پیش کرنے کا فیصلہ کیا چائنیز کمپنی جی اے سی اور پاکستان میں لاہور بیس سپر پاک انجینرنگ نام فرم جو ہے جوائنٹ وینچر کے تحت ان گاڑیوں کو پاکستانی مارکیٹ میں پیش کریں گے ریسنٹ انفرمیشن کے مطابق سپر پاک انجینرنگ پرائیورٹ لیمٹیڈ نے میڈ ٹونٹی ون کے اندر جی اے سی کے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا تھا جس کے تحت کمپنی جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ایک جی ایس تھری سب کمپیکٹ کروس آور ایس سی وی کو پاکستانی مارکیٹ کے اندر پیش کرے گی اور یہ جو گاڑی ہے یہ کمپلیٹ بیلڈ یونٹ ہوگا جبکہ دو ہزار بائیس تک جی ایس فور جو کہ ایک کمپیکٹ کروس آور ایس سی وی ہے اور ایک کمپیکٹ سیڈان کو بھی پاکستانی مارکیٹ کے اندر پیش کیا جائے گا کمپنی کا کہنا ہے کہ پہلے پہل جو ہے وہ کمپلیٹ بیلڈ یونٹ یا سی بیو یونٹس جو ہیں وہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر پیش کے جائیں گے جس سے ان کو اس بات کا انتاظہ ہو سکے گا کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں کس حد تک کامیاب ہے یا مارکیٹ کا رسپونس کیا ہے اسی طرح سے اگر ہم لوکل پروڈکشن کی بات کریں تو کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اگلے تین سالوں کے اندر سپیشل اکنومک زون کے اندر اپنے گاڑیوں کی تیاری شروع کریں گے جس سے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو انسینٹیوز ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے جی ایس ای کا کہنا ہے کہ ان کی گاڑیاں مارڈن ٹکنالوجی، ڈریفرنٹ ڈرائیور اسسٹ فیچرز، مارڈن انفوٹین سسٹم اور اٹانومیس ڈرائیونگ کیپیبلیٹی کی حامل ہیں اس کے علاوہ جی ایس تھری جس گاڑی کو پاکستان میں سب سے پہلے پیش کیا جائے گا وہ فائیو سٹار نیو کار اسیسمنٹ پروگرام یا ان کیپ سیفٹی ریٹنگ پر پوری اترتی ہے جو کہ اس گاڑی کو اپنے سیگمنٹ کی محفوظ ترین گاڑی بناتا ہے وہیں پر کمپنی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ای وی گاڑیوں کی بھی ایک بہت بڑی لائن اپ موجود ہے لیکن پاکستان میں اس وقت چونکہ الیکٹرک جو وہیکلز کے حوالے سے جو انفرسٹرکچر ہے وہ نہیں ہے بہرحال اندہ فیوچر کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں ای وی گاڑیوں کی پیشکش کے حوالے سے غور کر رہی ہے کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تھری ایس ٹیلرشپ کے نیٹورک بنایا جائے گا اور کسٹمرز کو اس بات کو انشور کیا جائے گا کہ ان کو وقت پر سپیر پارٹس کی دستیابی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے پیارے دوستو یہ کچھ جی اے سی یا گوینگزو موٹر کارپریشن کے حوالے سے تھا پاکستان میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر ایس ٹیو وی سیگمنٹ کے اندر جو کمپیٹیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اس کے علاوہ تمام تر کمپنیز کو آفٹر سیلز مارکیٹس اور سپیر پارٹ کی مناسب قیمت کے اندر دستیابی کو بھی یقینی بنانا ہوگا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ